پیسہ بعد میں یا پیل ہے تو ہم نے بولا جب آپ لوگ کو اٹلی پہنچاؤں گے تو پھر ہم لوگ آپ کو پیسہ دیں کتنی دیر میں آپ چل کے پاکستان سے اٹری تک پیسہ تو اسے ان لیگل کی طریقے میں لگتا ہے پیسہ تو ان لیگل سے آتے تو لیگل طریقے کیوں اختیار نہیں کرتا اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیج میل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج ہمارے ساتھ نائیم بھائی موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان خیبر پختون خواہ سے ہے اور یہ نائیم بھائی ابھی ریسنٹلی اٹلی کے اندر پہنچے ہیں پاکستان سے رومانیا اور رومانیا سے اٹلی انہوں نے ویزا لگوایا تھا اور ان کا کیا کرائیٹیریا تھا کتنے پیسے ان کے لگ گئے اور کہاں کہاں سے یہ ہو کر آئے آج سارا اپنی اس کہانی کے اندر آپ کو بتائیں گے اور اس سے ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی استفادہ حاصل ہوگا آئے ناظرین آج انہی سے پوچھتے ہیں ان کی سٹوڑی کے بارے میں کہ انہوں نے سٹوڑی کو کیسے سٹارٹ کیا اور کیا کیا مصیبتیں اور پرشانی ہیں انہوں نے دیکھی اسلام علیکم نائیم بھائی علیکم السلام عدل بھائی اچھا نائیم بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان سے رومانیا کا جب ویزا لگوایا ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پاکستان سے رومانیا کا ویزا آپ نے کنسٹینٹ سے کتنے پیسوں میں لگوایا یہ دل بھائی تیرہ لاکھ روپے میں تیرہ لاکھ روپے میں ٹھیک ہے اب یہ بتائیں کہ اس کو کتنا ٹائم لگ گیا کتنا پروسس کا ٹائم کتنا تھا کہ جب آپ کو ویزا ملا اس میں چھ مہینے پروسس میں لگ گیا چھ مہینے لگ گیا اب یہ بتائیں کہ نیکسٹ کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا جب آپ کو پاسپورٹ مل گیا ویزا مل گیا تو کہاں سے آپ نے سٹار لیا جہاں سے آپ نے فلائے کرنا تھا رومانیہ کے لئے دل بھائی پہلے تو ہم ایران پہنچ گئے ایران آپ کو ایجنٹ نے ایران بیجا پہلے تو ایران سے ہم لوگ نے ایم بی سی میں چلا گئے تو ادھر میں ویزی لگوا ہے پاسپورٹ خود جمع کیا تو اس نے بولا ایک گھنٹ آباد آجاؤ جب گھنٹ آباد چلا گئے ہم لوگ تو اس میں شتیکر لگا ہوا تھا تو پھر وہاں سے کیسے فلائے کیا آپ نے تو ایجنٹ کے ایجنٹ نے ہمارے لیے دوبائی کا ٹکٹ بک کیا دوبائی سے پھر رومانیہ کتا ٹھیک آجاؤ دوبائی سے رومانیہ کے لئے انہوں نے فلائے کیا ایران پاکستان سے ایران کے ایران سے انہوں نے وہاں پر سٹیکر لگوایا اور پھر ایران سے دوبائی سٹیٹھن کا دوبائی سٹیک کر کے پھر صدہ رومانیا ورک پرمٹ پر وہاں پہنچ اچھا یہ ورک پرمٹ تھا کتنے مہینے کا آپ کا ورک پرمٹ لگا پہلے ویزے پر پہلے ویزے پر اس میں لگا تھا ایک مہینے کا ورک پرمٹ اب جب آپ رومانیا پہنچ گے تو رومانیا پہنچ کے آپ نے وہاں پہ کیا کیا چیزیں دیکھی مطلب آپ وہاں پہ کام کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ آگے جانا چاہ رہے تھے کیا وہاں پہ صورتحال تھے جب ہم رومانیا پہنچ گئے تو پھر ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ ہم لوگ آگے جائیں آجی تو ایک جنٹ کے ساتھ بات ہمارا ہو گیا تو اس نے بولا چلو ٹھیک ہے ہم لوگ آگے لے کر جائیں گے ٹھیک ہے آجی تو جس کے ساتھ بات ہوئی تو کیا طریقہ گھارتا ہے اس کو پہلے پیسے دیئے یا کیا بات کی اور کون سی کنٹری میں وہ لے کر گیا جس کے ساتھ بات کیا تو اس نے ہم لوگوں نے بولیا جب ہم لوگوں کو لے کر جائے گا کوریشیا اس نے بولا کوریشیا تک ہم لوگ میں آپ لوگ کو لے کر جاؤں گا تو ایک ایک آدمی کا دو دو آزار یورو لے گا تو ہم نے اس کے ساتھ بات کیا پینتیس آدمی تھے ہم لوگوں نے بولا نہیں چلو ٹھیک ہے ہم لوگ پینتیس آدمی ہیں ہم لوگ کو پہنچاؤ پینتیس آزار یورو آپ لوگ کو آپ کا دے گا تو اس نے بولا چلو ٹھیک ہے تو وہ مانگ گیا تو پھر رومانیا سکوریشیا تک لے کر آیا اچھا جو رومانیا سکوریشیا آئے تھے یہ بائے بس یا ٹرین آئے تھے یا بائیر آئے کیسے آئے تھے نہیں وہ راستہ تو مشکل نہیں تھا وہ سانی سے لے کر آئے تھا گاڑی بھی کچھ راستہ گاڑی میں کٹا تھا کچھ پیادل کٹا تھا تو راستہ اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ گاڑی بھی اس نے گاڑی بھی لے کر آئے تھا گاڑی میں بھی کٹا تھا نا تو کتنے دن لگ گئے پاکس رومانیا سے کروشیا کے لئے اس میں تقریباً ہمارا تین دن لگا تھا جب آپ کروشیا آگئے تو پھر کروشیا میں آپ نے کیا کیا جب کروشیا آگئے تو کروشیا میں تقریباً چس سات دن بیٹا تھا تو ادھر میں ایک ایجنڈ کے ساتھ بات ہوا اٹلی کا آنے کا کہ ہم لوگوں نے بولا جائے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بات ہوا ہم دس آدمی تھے پھر تو اس کو ہم نے دس آزار یورو کے ساتھ بات کیا اس کے ساتھ ہم نے بات کیا کہ ہم لوگ دس آزار یورو دے گا اور ہم لوگ اٹلی پہنچاؤں تو اس نے بولا پیسہ بعد میں یا پہلے تو ہم نے بولا جب آپ لوگوں کو اٹلی پہنچاؤں گے تو پھر ہم لوگ آپ کو پیسہ دے گا ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو وہاں سے کیسے لے گا بس پہ لے گا ٹرین پہ لے گا یا پیدل نہیں ادھر سے تو ریجی کا ایک شہر ہے نا ادھر میں لے کر گیا تھا تو ادھر سے ہم نے اٹھائیز گھنٹے راستہ پیادل کٹھا تھا لیکن وہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے وہ بہت مشکل راستہ تھا وہ پاڑ بھی تھی جنگلی بھی تھی لیکن راستہ بہت مشکل تھا کانٹی بھی تھی لیکن پھر بھی آگئی ادھر میں تو پاکستان سے رومانیہ تک آپ کا تیرہ لاکھ روپے لگ گیا اور رومانیہ سے پھر آگئے آپ نے ٹوٹل کتنے پیسے دیئے پھر ٹوٹل دیا دو ہزار یورو دو ہزار یورو ٹھیک ہے رومانیہ سے کروشیا کروشیا سے اٹلیا آگئے آپ اس کا مطلب ٹوٹل آپ کے کتنے پیسے لگ گئے ٹوٹل میرے خیال سے کانے پینے کا اور ایجنٹ نے جو لیا ہے تقریباً اٹھارہ اننیس لاکھ روپے لگ گیا اٹری تک اس کا مطلب تیرہ دو تیرہ چار سترہ اور اس کا مطلب ہے کہ لاکھ دو لاکھ روپے کھانے پینے کا لگ گیا سارے سفر میں آجی اور یہ کتنی دیر میں آپ چل کے پاکستان سے اٹری تک پہنچے کتنا ٹائم لگ گیا ٹوٹل سفر کے اندر سفر کے اندر یہ ہمارا میرے خیال سے تقریباً ڈائی تین مئینے رہے گا ڈائی مئینے میں میں ادھر پہنچ گیا پاکستان سے پاکستان سے ادھر ڈائی مئینوں کے اندر پہنچ گئے آئیے ٹھیک تو کیا آپ نے محسوس کیا مطلب آپ کو یقین تھا کہ آپ آج ہوگے اور پہنچ جاؤگے جہاں پہ یقین تو ہوتا ہے کہ ادھر میں پہنچ جاؤں گا جب کوشش کروگے بندہ کوشش کرے گا تو لازم ہی ادھر میں پہنچ سکتا ہے جب کوئی کوشش کسی کمکہ نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہر چیز کا کوشش کروگے تو لازم وہ پہ سکتے ہوں اچھا تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے جتنے بھی ہمارے پاکستان سے اور سعودیہ دوبائی مسکت کوئیت ہر جگہ سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کیا آپ پیغام دینا چاہوگے کہ وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پہ آئیں وزٹ کریں یا یہاں پہ ہم گون کر جائیں یا یہاں پہ ہم اپنا فیوچر بنائیں تو ان لوگوں کے لئے کیا پیغام دینا چاہوگے دل بھائی میں تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آجائی ادھر میں لیکن لیگل طریقے سے آجائے تو اچھا ہوگا بہتر ہوگا ان لیگل طریقے سے جو آتا ہے تو راستی بھی بن ہوتا ہے راستوں میں بہت زلالت ملتا ہے لوگ مر بھی جاتا ہے ادھر میں اور راستی اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگ ان لیگل طریقے اختیار کرتے ہیں تو توڑا پیسے زیادہ لگاو ان لیگل ہو میرے خیر سے ان لیگل اور لیگل طریقے کا ایک جیسا پیسے لگتے ہیں کیونکہ دنگی جب لگاتے ہیں تو پھر پھر بار دنگی لگاتے ہیں پیسے ضائع کرتے ہیں تو وہی لیگل کی طریقے سے جتنا لگتا ہے تو ان لیگل کی طریقے میں لگتا ہے پیسہ تو ان لیگل سے آتے ہیں تو لیگل ترقی کیوں اختیار نہیں کرتا بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ نائم بھائی پاکستان پشاور پاکستان خیبر پختون خواہ سے اور آج انہوں نے اپنی سٹوڈی شیئر کی ہے پاکستان سے اٹری تک ان کے تین مہینے لگے تین مہینوں کے اندر یہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے ویزے لگوایا ویزے لگوایا کے یہاں تک آئے کچھ سفر ایسا تھا جو کہ بلکل ٹھیک نہیں تھا جو کہ میں اس کے ہرائٹ میں نہیں ہوں لیکن مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی اپنے بال بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اور اپنے اہلوانہ کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں اور آج یہاں پہ پہنچے اب سوال یہ ہے کہ جب یہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اٹری کے اندر تو کیا ان کو یہاں پہ سنبھالنے والا کون تھا یہ اکیلے تھے ان کا کوئی بھی نہیں تھا لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو آرڑی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ یورپ کے اندر آتا ہے تو اس کو سنبھالنے والی آگے سے یہ سارے ادارے موجود ہوتے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو گھر کھانا پینے جیسے کبھی ان کو گھر دیا گیا ہے جس میں کھانا پینے رہائش ہر چیز ان کو ملے گی اور بقیدہ ان کو ہر چیز زبان سے کھائے جائے گی یہ سارے معاملات ہیں جو آگے آگے ان کے ساتھ ایک انسانی ہمدردی کے طور پر ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں باقی آگے ان کا نصیب ہے کہ ان کو ڈاکومنٹس ملیں گے یا جوب ان کا پروسس ہے وہ ایس انہیزہ کے چلتا رہے گا کام کریں گے سب کچھ چلے گا اب جو لوگ بھی پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں نے آرڑی آپ لوگوں کو ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ آپ لوگ لیگلی کنسٹنسی کے تھرو اپنے کام کروائیں اور یہاں آئیں وہ آکر روزگر کمائیں آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کنٹری سے ویزے کھلے ہوتے ہیں جیسے کہ گریز کے جیسے کہ رومانیا کے اسی طرح اور کنٹریز کے بھی ہیں اور جیسے یہ آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھے ہیں یہ بھی ریسرنٹلی پہنچے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ایک ایگزیمپل ہے اور آپ سب لوگوں کو میں بھی ایڈ دینڈ یہی کنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی آئیں اور یہ چیز ذہن رکھ کے آئیں کہ جب ایک بندہ یہاں ان کنٹریز کے اندر آتا ہے تو کم ہو بیش کم ہو بیش اس کے پانچ چھ سال 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 کہیں بھی نہیں جاتے ان سب چیزوں کا حیاء رکھئے گا ہو سو کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شائع کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ